دیس اس انجینئر امتیاز ان یور واشنگ مائی یوٹیوب چینل دی ایکسپرٹ سولوشن آپ لوگوں نے بارہ وولٹ میں فریجز کا نام سنا ہوگا تو بارہ وولٹ میں آپ لوگ کے سامنے ہیں فریجز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ان کی کنزپشن کتنی ہے ان کی پرائیسز کتنی ہے کس کس ریٹنگ سے جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں ساری ٹیل لیتے ہیں اسلام علیکم جی اپنا گود نیم بتائیے والیکم اسلام جوید بشیر میرا نام ہے جوید صاحب کتنے سال سے آپ لوگ ٹویل وولٹ میں اور فریجز اور اس میں ڈیل کر رہے ہیں ہم پانچ سال سے اس میں ڈیل کر رہے ہیں ڈی سی بارہ وولٹ میں اس میں ہمارے پاس چار کبک سے لے کر انیس کبک تک ریفیجیٹر بھی موجود ہیں ڈی فریزر بھی موجود ہیں ان کی جو پرائیسز سٹارٹ ہوتی ہیں پچپن ہزار سے لے کر چاسی ہزار تک ہیں اس کا آپ کمپیریزن عام فریج سے پرائیسز کا بھی کر سکتے ہیں جیسے انویٹر فریج مارکٹ میں ملتے ہیں آپ کو اس سے بھی پانچ ہزار پیا کم ہم نے پرائیسز اس کی رکھی ہوئی ہیں اور بجلی کنزمشن کا اتنا فرق ہے کہ آپ عام فریج چار سو چالیس وارڈ لیتا ہے ہمارا یہ سولر والا فریج ایک سو سے بھی کم وارڈ لیتا ہے ایک سو سے بھی کم وارڈ لیتا ہے اس میں جو میکسیمم سب سے بڑا سائز ہے وہ ایک سو وارڈ لیتا ہے اس سے نیچے چلے جائیں ساٹھ وارڈ سے سٹارٹ ہوگا ایک سو وارڈ تک جاتے ہیں ایک سو وارڈ کا تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک پنکھا چل رہا ہے ہاں جی بلکل اسی طرح ہی ہے کیونکہ ہنڈڈ وارڈ جو عام سیلنگ فین ہے نا وہ تقریب 80 وارڈ 90 وارڈ تک وہ کنزم کر رہا ہوتا ہے تو ایک لارڈ سائز کی فریج یا میڈیم سائز کی فریج اگر یہ اتنی کنزمشن ہے تو ایسے سمجھ لیں کہ آپ کا بل ایک اور چیز بیورز میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے چلوں ہمارے بل میں جو ایڈ آن ہوتا ہے نا سب سے زیادہ جس کی کوسٹ ہمیں پڑھ رہی ہوتی ہے وہ چیز ہے جس نے کنٹینیوسلی چلنا ہے ہاں جی بلکل اسی طرح ہے اس کو آپ سمپل لگا کے تین پینل ایک سو چاس وارڈ کے ایک بیٹری ایک سو اسی امپیر کی لگا کے چوبیس کینٹے بجلی پہ فریج چلا سکتے ہیں اور جن ایریا میں لائٹ اویلیبل ہے جہاں پہ بجلی نہیں جاتی وہاں پہ آپ اڈاپٹر لگا کے آپ بجلی بچا سکتے ہیں ہمارا سلوگن بھی ہے ایچ پی لگاؤ وابڈا کو پھول جاؤ اور ایچ پی ایس کا وعدہ برہ بنا ہے سب سے زیادہ ماشاءاللہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہنڈڈ وارڈ اچھا اس میں جو یہ والی فریج ہے ماشاءاللہ کولنگ بھی اچھی ہے یہ چونہ کی بک فٹک ہے اس کا ٹمپریچر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مائنس میں کھڑا ہے یہ مائنس میں جیسے جاتا ہے یہ برہ بنانا شروع کر دیتا ہے عام فریج کی دیدرہ یہ تین سے چار گھنٹے میں برہ بنانا لیتا ہے اور بہت اچھی اس کی کولنگ ہے اور اس کی باڈی کی ہم نے جو لائف ہے وہ بھی بارہ سال ہے اور کمپریسر کی لائف بھی بارہ سال ہے اور اس کی مینٹینس فری ہے اس کی کسی چیز کی بھی کوئی کمپلین نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ پیوڑ ڈی سی میں ہے پیوڑ ڈی سی میں کمپلین ختم ہو چکی ہے آپ اس کو سٹیپلائزر بھی نہیں لگانا پڑتا آپ سمپل اس کو بیٹی پہ لگا کے چلائیں چاہے یو پی ایس پہ چلا سکتے ہیں سولر پہ چلا سکتے ہیں اگر بجلی پہ نارمل پہ چلانا چاہے ڈاپٹر لگا کے بھی آپ چلا سکتے ہیں اس کی کیا پرائیس ہے اس والے کی اس کی پرائیس جو ہے اس وقت ایکسپو پہ ہم ڈیلیوری فری دے رہے ہیں پورے پاکستان میں دس فیصد آف بھی ہے یہ آپ کو اسی ہزار دو سو میں مل جائے گا اسی ہزار دو سو اچھا یہ ساتھ والی ہے یہ ساتھ والا بھی موڈل صرف کلر میں ڈیفرنس ہے باقی موڈل سیم ہی ہے یہ اس کا موڈل ہے پینتیس ساٹھ یہ اس کے بعد تیس ساٹھ آگیا یہ آپ کو چوہتر ہزار دو سو کا مل جائے گا یہ بارہ کیوک فٹ کا ہے اس کے بعد یہ آگیا دس کیوک فٹ کا اس کا جو ہے آپ کو ریٹ پینسٹ ہزار پانچ سو مل جائے گا ماشاءاللہ اس کی آپ لے کوئی لوک دیکھ لیں ماشاءاللہ لوک میں بہت اچھا چیک کریں مائنس میں جا رہی ہے اس کی یہ کولنگ آپ اچھے طریقے یہ چیک کر سکتے ہیں اس کی بڑپ بنی ہوئی بلکل ایسی ہے ویورز بہت اچھی پروڈکٹ ہیں بڑپ بھی بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں ہم آپ کو لائف دکھا رہے ہیں کہ مائنس میں جا چکا ہے مائنس ٹونٹی فور میں ٹمپریچر جا چکا ہے اور ماشاءاللہ دیزائن بھی اٹریکٹیو ہاں جی کلر میں ہمارے پاس کافی رینج ہے ڈی فریزر میں ہمارے پاس سنگل ڈور اور ڈبل ڈور میں اویلیبل ہے یہ لوگ زیادہ تر ہمارے سے کمرشل زیادہ لوگ لے کے جاتے ہیں جنہوں نے کورڈرنک بغیرہ بیچنی ہوتی ہے اپنی شاپس بغیرہ کے لیے ان کے لئے بہت اچھی پاورڈکٹ ہے سب سے بڑا فائدہ بھی تو یہ ہے نا کہ آپ لوگ کو بل بھی نہیں پی کرنا بڑا آپ دو تین پینل لگائیں بیٹری لگائیں ہاں جی بلکل فری چل چکتا ہے یہ ساری ہم کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں اب فری چلے گی فری بلکل فری ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں جو ڈی فریزر ہیں ان کی کیا پرائسز ہیں ڈی فریزر یہ آپ کو مل جائے گا پچھتر ہزار پانچ سو کا اس سے بڑے سائز بھی ہے اور اس سے چھوٹا سائز میں ابھی آپ کو دکھاتا چلوں یہ بارہ کیبک فیٹ کا فریزر ہے یہ آپ کو مل جائے گا تقریباً ٹھنڈے کے ستر ہزار پے کا سہی ٹھنڈہ ہو گیا ستر ہزار کا ہاں ستر ہزار ستر ہزار تو پرائسز سیم مارکٹ والی ہیں جو آپ کو مارکٹ سے پرائسز ملتی ہیں وہ بھی ملتی ہیں لیکن یہ انرجی سیونگ ہے اتنی انرجی سیونگ پرڈکٹ کے آپ ایک سیلنگ فین جو آپ کے کار میں لگا ہوئے اس سے بھی یہ کم کنزیوم کر رہی ہے آپ کو اچھا خیصہ پیدا ہونے بھلے ویوورز ان کا جو ایڈریس ہے ویسے میں فون نمبر یہاں پہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں سکرین پہ بھی آ رہا ہوگا اور اس کے علاوہ ایک اور نمبر بھی ہے وٹس اپ اسی پہ ہی ہے اسی وٹس اپ پہ آپ لوگ رابطہ کر کے ان سے منگوا سکتے ہیں ویسے پرائسز وغیرہ بھی آپ لوگوں کو ہم نے بتا دی ہیں ساری ریٹیل کے ساتھ اچھا ایک اور چیز ہے کہ ان کی ورنٹی وغیرہ آپ کتنی دیتے ہیں ہم اس کی ورنٹی بھی پہلے سال تو ہم ایک سال دیتے تھے اب ہم اس کی ورنٹی تین سال دے رہے ہیں اور اس کی ورنٹی جو ہم دیتے ہیں کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو اس کا کمپریسر وغیرہ رپیر کر کے دیتے ہیں ہم اس کا کمپریسر بھی آپ کو نیا دیں گے اگر خراب ہوگا ہم نیا کمپریسر آپ کو پروائیڈ کریں ویوئرز اچھی پروڈکٹ ہے آپ لوگ کو ضرور پرچیز کرنی چاہیے کیونکہ زیادہ تر بل میں کاؤسٹ ہوئے فریج کی اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ فینس وغیرہ کی آتی ہوتی ہے ویڈیو پسند آئے ایک ہی ریکویسٹوں کی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے